نارت بابا کے تینے پر دکیا مئیہ شریدہ بابر سروتا گیا اپنی جہبڑی میں نرمہ کرنے لگی ہی سندگی بات ماننے ایک دن مہارج و قطان پاک کے دماغ میں پتکریا جادت ہونے لگی بولے سوچی تیرے پیار میں میں اتنا پاگل بن گیا آج ہمیں چھ مہنہ ہو گئے میں محلوں سے باہر نہیں نکلا آج تو دماغ میں ایسا آتا ہے کہ میں جنگل کے لیے جاؤں اور جنگل میں جاگل کے سکاں کھلوں شوچی تیرے لگی کہ مہاراج ہم نے کم منا کری کہ آپ جنگل میں نجا سکاں مت کھلو مہاراج و قطان پاک نے پانچ جوان اپنے ساتھ میں دیئے پانچ جوانوں کو اپنے ساتھ میں لے کر اے مہاراج جنگل میں شکاں کھلنے میں لیے چھلے گھوڑے مرشلہ ہیں اے مہاراج کے جاتے کا کہ جنگل میں سے ایک بھیان کا آواز موسیقی 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 آنچ بجائی بھارت کا بندنگ لے گی سوئی ہے اتتان پر دعوات لگا کر رہی ہی سوچی کے بار کون آنیا میں دروازوں پر کھڑا ہو سوچی سوچی سب سوگ ہے باندھی باندھی کوئی نہیں سوگ سوچی باندھی سوچی محراد آرے سوکر مینہ سوگ جوکی محراد 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 آرہ شکری محراد آرہ آدھا کیسومی نیامی بارمی آدھا کیسومی نیامی بارمی موسیقی جیسے ہی مہاراج کو اپنی بڑی مکنی سنیت کی آدھائی ہے سنیت کی دھوپری کی مرب مہاراج آگے پڑے ہیں درباجے پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگانے لگے ہی سنیتا 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 کہ بار کھولو سنیتا یہ آواز سنیت کے کانوں میں جب پڑی ہے آواز تو میرے پیا کی ہے لیکن میرے پیا یہاں پر کیوں آئے گئے شنیتا دیکھیں یہ بیچار بیبری کانے لگے شنیتا مئیہ تیرے لگے کہ پیا یہاں پر ایک دن پر تھا موسیقی 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 مہراج یاد آج میری سوک کے کہنے پر آپ ہمیں مارنے ملیے آنکھوں مہراج اپتان بارتینے لگے ہی کی اور ہی پگلی تیرے دیمان میں یہ بات کیسے آئے کہ ہم کجھے مارنے کے لیے آئے جندیس کے بار کھول اگر با آتھا والی ناگنی کو معلوم پڑھئے تو کھوپڑے پہ چھپ پر رگکین سب گلیے نمی نگ دو روکتے پھنے جندیس کے بار کھول مہیا شمج گئی کہ میری سوک سے چھپ کر کہ میرے پیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ایدھر بھئیہ رام پاجی جو نگنا رگھی کے رہنے والے ہیں 21 روپے کی موقعوں سے ہمیں شمان کر چکے ہی 11-11 روپے سے ہمارے سبھی ساتھیوں کو بھگوان بھئیہ کے جیبن میں آنے والی ہر بادھائیں سے پرتب رکھیں ایسی ہماری شکانہ ان بھئیہ رام پاجی اے بھنگیر کے سمسطر پر بار کے پتہ دیں مہیا شمیتہ نے اگر کے بعد کھولے ہی مہراج کی اونی پگڑی لے کر کے گئی چار پائی پر مہراج کو بتا دیا شردی کا موسم ہے پتہ ہوا کمرو پتہ دیا مہراج آب بھوکے ہوں اتاں پا کہنے لگے ہی سنیتی بھوکتو لگیا لیکن تنی جہبڑی میں کوش ہے مہراج جوکی دو روٹیاں رکھی ہیں اب دیکھئے مہراج جوکی دو روٹی نمک سے لگا کر کے کھا رہے ہیں کہا بھوکتو بھوڈن اور کان نید کو آسا بھوڈن بیا ہے ایک دوسرے باردالہ پر لگے ہی اتاں بات کے انہیں لگے سنی تھی ساری رات میں تمہیں دوڈا کی طرح سے پڑھاتا رہتا ہے کہ شمیر اپنے تیروں میں کلہائی ماننا مت چکو لیکن دیوی تم نے میری ایک بات نہیں مانی آج وہ بھرام آپ کو بھوڈن پڑھتا ہے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور لوگوں بات کی بات میں ہی چار بجھ گئے اور گھڑی آلے میں جو چار کی گھنٹی لگا دیئے اور یہ بات دماغ کو رکھیو کہ دھکو کی رات اتنی لنبی ہو جاتی ہے کہ کاٹے سے نہ کاٹے جاتے اور سب کی رات اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ بات کی بات میں ہی سویرا نکل آتا ہے بات کی بات ادھر اکیابا روپیہ دھر بے مرے آدھر دیری مالے جو لگلہ ربھی سے آئے ہیں شمانت کر رہے ہیں کیارے گیارے روپے کی مطرہ سے ہمارے سبھی ساتھیے وہ شمانت کر رہے ہیں اور ادھر بھائیہ یہ بڑا نبیدر کر رہے ہیں کہ ساجتری جی گھدیب جا دے نہیں مارک پانچ مند کے لیے مانو برشمدران آلہ کی کچھ پانچنیاں سننا چاہتے ہیں تو دیکھو بھائیہ اگر آپ لوگ کوئی برائی نہ مانو اور اعتراج نہ مانو تو ہمیں سنا سکتے ہیں نبیدران اگر آپ یہ سمت گئی ہو گئے ساجتری جی کیونکہ یہ کتھا باشک کے سورجن چیتر جی لیکن ان کی پہچان جو تھی وہ کانہ سے بڑھتی تو جب بھائیبت میں جاتے تھے تو ان لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ساجتری جی جا دے نہیں بس پانچ اس کے بعد میں چھوچی کے آنگل میں آئے ہیں یہ بات ہم پردہ میں درستہ دینا چاہتے ہیں کہ دنوں رانیاں گرنپتی ہو جاتی ہیں اور شبے اپرا شمیتی کے ادھر سے بالک میں جب جنم لیا ہے جس کا نام دھرگ رکھا گیا ہے دھرگ بولیے وقت وقت صلو بھان کی شرچی کے ادھر سے جو بالک نے جنم لیا ہے اس بالک کا نام اتبا لکھا گیا ہے اب تو دو دو بالک ہی آگئے ہیں اب لیجئے اب تھوڑا ہم پیسے بدل رہے ہیں